اردو گلدستہ جماعت سات سبق نمبر گیارہ پیسہ کہتے ہیں ایسے پیسہ کہتے ہیں اسے پیسہ بچو یہ چیز بڑی معمولی ہے لیکن اس پیسے کے پیچھے سب دنیا رشتہ بھولی ہے ہم آج تمہیں اس پیسے کی ساری تاریخ سناتے ہیں جتنے جگ اب تک بیتے ہیں ان سب کی جھلک دکھاتے کہ ایک ایسا دور بھی تھا جگ میں جب اس پیسے کا نام نہ تھا چیزوں چیزوں سے بکتی تھی چیزوں کا کچھ بھی دام نہ تھا چیزوں سے چیزیں بدلنے کا یہ ڈھنگ بہت بیکار ستا لان بھی کٹھن تھا چیزوں کا لے جانا بھی دشوار ستا لانا بھی کٹھن تھا انسانوں نے تب مل کر سوچا کیوں وقت اتنا برباد کرے ہر چیز کی جو قیمت ٹھیرے وہ چیز نہ کیوں ہی جات کرے اس طرح ہماری دنیا میں پہلا پیسہ تیار ہوا انسان کا عزت سے جینا دنیا میں مگر دشوار ہو ساہر لدیانوی کی یہ نظم ہے پیسہ امید ہے کہ پسند آگئے ہوگی اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش ہے آپ یہاں سے مدد دے سکتے ہیں اگلے پیچ پہ بھی اس کی تشریح اویلیبل ہے موجود ہے آپ یہاں سے تشریح دیکھ سکتے ہیں مدد دے سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پیش کیا گیا اس کا مرکزی خیال جو میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا اس نظر میں شاید نے پیسہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ آج کے زمانے میں انسان کی کوئی اہمیت صرف پیسے کی اہمیت ہے ہر انسان پیسہ حاصل کرنے کی رہے پاگل ہے لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزا جب پیسے کا چیز نہ تھی چیزوں کے بدلے لوگ چیزیں بدلتے تھے اس وقت انسان کی اہمیت تھی اس کی قدر ہوتی اب اس کے بعد جو ہے جہاں پہ کچھ الفاظ مانی ہیں پیسہ رائج ہونے سے پہلے چیزیں کس طرح حاصل کی جاتی پیسہ رائج ہونے سے پہلے ایک چیز سے دوسری چیز کا توادلہ ہوتا تھا چیزوں سے چیزیں بدلنے کا ڈنگ کیوں بے گار کیونکہ چیزوں کا لانا اور لے جانا بہت مشکل کام تھا اس کے علاوہ کچھ لوگ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کے بردے لوگ دوسری چیزیں لینا چاہتے تھے انسان کی عزت سے جینا دنیا میں مگر دشوار ہوگا جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب پیسے کے پیچھے بھاگنے لگا اب انسان پیسہ حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ان کے دنیا میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا پیسے والوں کی عزت ہوتی ہے اور ایک پیسات ہفارت سے پیش آگے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آگئی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ